غسل کے آداب غسل خانے میں پہلے بائیں پاؤں پیر جو ہے وہ داخل کرنا چاہیے ہم یہ تو سنتے آئے ہیں کہ جو باتھروم میں یعنی لائٹرین میں اس میں تو بائیں پاؤں اور غسل خانے میں بھی بائیں پاؤں اس کا بھی ہم اتمام کر لیں ہتو الامکان سطر کو چھپانا چاہیے ہتو الامکان سطر کو چھپانا کرنا اس نے غسل ہے تو ہتو الامکان کیسے چھپانا چاہیے ہمارے بہت سارے بزرگان امت کی زندگیوں میں ملتا ہے کہ وہ اپنے غسل خانے میں بھی غسل کرتے ہوئے تحمد باندھ کے ہی غسل کرتے بہت سارے علماء اور اولیاء کا جو ہے ان کا معمول رہ ہے کہ غسل خانے میں ہوتے ہوئے بھی وہ اپنا سطر چھپانے کے لیے پھر بھی سطر چھپاتے اور وہ اس طرح سے وہ عداب کا لحاظ رکھتے پردہ کے ساتھ غسل کرنا یعنی اس کا پردہ کر لیا یا غسل خانہ ہے یا کہیں ایسی جگہ پر ہے تو اس کا پردہ وغیرہ لگا کے غسل کرنا شروع میں اپنے ہاتھوں کو گٹوں تک دھو لینا یہ وضو کی مکمل جو ہے اس کا وہ طریقہ سارا بتلایا جا رہا ہے کہ شروع میں اپنے ہاتھوں کو مکمل دھو لے گا شرمگاہ کو دھو لینا اچھا بدن پر کوئی زہری گندگی ہو تو پہلے اس کو صاف کر لینا چاہیے یہ وہ والا غسل کی ترتیب بتلای جا رہی ہے جو غسل واجب ہوتا ہے اس کی ترتیب بھی اسی طرح سے ہی ہے غسل سے پہلے سنن وضو کی ریایت کرتے ہوئے وضو کرنا یعنی جو نماز والا مستقل سنت وضو ہے وہ وضو مستقل طور پر کرنا ہاتھ کا دھونا شرمگاہ کا دھونا اور جسم پہ کوئی نجاست گندگی اور غلازت لگی ہو یہ اس کو صاف کرنا پھر اس کے بعد مکمل نماز والا جو وضو ہے وہ کرنا قبلہ ہو کر غسل نہ کرنا جیسے باثروم میں کرنا ہے ایسے ہی واشروم میں بھی اسی طرح اس کا احتمام کرنا ہے اگر پانی جمع ہو رہا ہو تو پیروں کو اخیر میں دھونا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پائپ بند ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مٹی کے ایسے علاقے میں جا رہے ہیں اس میں دو تین بالٹیاں ڈالی ہیں تو پاؤں جو ہے وہ اس پانی میں ہی ڈھکا ہوا ہے تو اب پاؤں نہیں دھوئے پانی کی بچت ہوئی جب وہ اس پاؤں اس پیر جو اس کے ڈھکے ہوئے تھے پانی کے اندر ڈوبے ہوئے تھے بہر نکالے گا خالی پاؤں دھو لے گا تو اس کا غسل مکمل ہو جائے گا زیادہ پانی استعمال نہ کرنا زیادہ یعنی اسراف سے بچنا لیکن جو مسنون تین سیر یا تین سا کے قریب آتا ہے جس سے غسل جو ہے وہ ہوتا ہے لیکن اس سے تو ہمارا آج کل جو ہے وہ ہماری جسم کی جو لواثت ہے وہ وضو سے بھی غتم نہیں ہوتی بہرحال اتمنان کے ساتھ تحارت جس سے حاصل ہو جائے اتنا پانی استعمال کر سکتے ہیں لیکن اسراف سے پھر بھی بچنا چاہیے سر کو بقیہ جسم سے پہلے دھونا یعنی سب سے پہلے جو ہے وہ تین دفعہ جو آتا ہے شاور کے نیچے کر لیں یا چلو بھر کے سر کے اوپر ڈالیں تو سب سے پہلے سر کو دھونا سر کے بعد پہلے دینی جانے پھر بائیں جانے پانی ڈالنا بائیں جانے میں یہ ہے کہ سر پہ پہلے وہ کر لیا یا تو چلو بھر کے ڈال دیا یا شاور کے نیچے ہی وہ کر لیا بہتر اصل یہی ہے کہ شاور کے نیچے بھی ہیں تو پھر بھی ہاتھ سے بھر کے اپنے سر کے اوپر ڈالنا پھر جو ہے شاور کو دین طرف مکمل دین طرف والا پہلو جانے ہوئے پھر بین طرف مکمل بین طرف کی جو جانے ہوئے اس مکمل کو دھونا اور یہاں پر یہ ہے کہ ساعت تین کلو اور ایک سو انچاس گرام جو ہے وہ پانی ہے جس سے مسنون غسل ہوتا ہے لیکن اس سے آج اللہ معاف فرمائے ہم وضو بھی نہیں کر سکتے مسئلہ غسل فرض میں بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچانا ضروری ہے اس میں مشکل جو ہوگی وہ خواتین کی ہوتی ہے کہ اگر وہ مکمل بال نہیں دھوتی تو سر کا بالفرض انہوں نے اوپر سے وہ باندھے ہوئے ہیں بال اور سر سر کی جو جڑے ہیں اس تک پانی پہنچا دیا تو غسل پھر بھی ان کا ہو جائے گا مکمل بال دھونے کی ضرورت نہیں ہے ان کو پورے بدل پر تین مرتبہ پانی بہانا پورے بدل پر تین مرتبہ پانی بہانا غسل کے درمیان دعا وغیرہ نہ پڑھنا بعض لوگ جو ہے اللہ معاف فرمائے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور بسم اللہ پڑھ رہے ہوتے ہیں پانی ٹھنڈے کی بھی اور لا الہ الا اللہ کی ایک یعنی مجبوری اور عشق کی آواز جو ہے وہ نکر رہی ہوتی ہے غسل کرتے وقت بات چیت نہ کرنا سلام نہ کرنا غسل خانے میں پیشاب وغیرہ نہ کرنا اور اس میں بھی یہی صورت ہے کہ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو پانی کی چیٹیں اٹھیں گی تو طہارت نہیں ہوگی ہاں کوئی ایسی جگہ ہے اور وہاں پر پانی کھڑے ہونے کا کوئی خدشہ نہیں ہے اور اس کے علاوہ کوئی اور جگہ نہیں ہے جہاں وہ فارغ بھی ہو سکے تو ایسی صورت میں اس کے لئے گنجیش نکل آئے گی پہلے دینا پیر بہر نکالنا تو یہ غسل کے عداب اور سنتیں تھی جو آپ کے سامنے آگئی تو ایک دو احادیث بھی برکت کے لئے آپ کے سامنے میں پیش کر دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البتہ میں تو اپنے سر پر تین مرتبہ پانی بہاتا ہوں اور اپنے دونوں ہاتھوں سے اشارہ فرمایا کہ تین مرتبہ سر کے اوپر پانی ڈالنا اور تین مرتبہ دائیں اور بائیں حضرت عبداللہ بن مغفل فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غسل خانے میں پشاپ کرنے سے منع فرمایا بہتر یہی ہے کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے مجبوری کی شکل میں جیسے میں نے بتایا وہ عادت نہ بنانے کی وجہ سے ہی ہوتا ہے